خوش دل ہی سے جو کرے مشکل کی اس گھری میں محسن انسانیت اور رحمت اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے بلا تفریق رنگوں نسل اور مذہب اپنے دل کے دروازوں کو دکھی انسانیت کے لیے کھول دیا ہے مدد کا یہ سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہے اور مسلمان دل کھول کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں قیامت تک آنے والی جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ کسی مذہب اور کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں جی ہاں یہ سب امت دعوت ہیں اور جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ امت اجابت ہیں اسلام جس طرح سے امت اجابت یعنی مسلمانوں پر رحمت ہے ویسے ہی امت دعوت کے غریب مظلوم حاجت مندوں پر بھی رحمت ہے سلام فانڈیشن کی راشن ڈسٹیبیوشن ڈرائیف جاری ہے جب ہم سندھ پہنچے تو وہاں پر مسلم آبادیوں کے ساتھ ساتھ ہندو کمیونٹی بھی رہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کے گھر تو چولا جلے اور ہندو کا بچہ بھوک سے بلگتا رہے الحمدللہ سلام فانڈیشن نے تمام تر شہرعی قیودات کو مد نظر رکھتے ہوئے صدقات نافلہ کا ایک بڑا حصہ ہمارے دوستوں نے مختص کیا خاص کر ہندو کمیونٹی کے لیے اور وہاں پر بھی ہم نے راشن ڈسٹیبیوشن کیا اس وقت بھی ہم لوگ ہندو کمیونٹی کے پاس آئے ہوئے ہیں اور ان کو راشن کی تقسیم کر رہے ہیں یہ اسلام ہی کا حسن ہے کیونکہ اسلام پوری انسانیت کے لیے محبت آمن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے آپ رمضان و مبارک کی آمد ہے آپ کوشش کریں کہ دل کھول کر اپنے پاکستانیوں کی مدد کریں کیونکہ اس مشکل گھڑی میں وہ سب آپ کی مدد کے منتظر ہیں موسیقی موسیقی